بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے لئے ڈریسز لکھ رہیتی ہیں تو کہ آپ انڈیپینڈر فیصلے کرتی ہیں سب نے کہا ہاں ہاں ہم بالکل انڈیپینڈر فیصلے کرتی ہیں ہم اپنی مرضی کی چیزیں لیتی ہیں ہم جوتا رنگ ہر چیز ہم اپنی مرضی کے لیتی ہیں میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اتفاق کر لیتا ہوں آپ کی بات سے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے وہ چیز خرید رہی تھی تو کل رات والا اشتیار جو آپ نے دیکھا تھا جس میں کسی موڈل نے جو موڈل بھی بہت مشہور ہو اور آپ کا پسند بھی ہو تو اس نے وہ پہنے ہو تو آپ اس سے امپریس ہو کر یہ خرید رہی نہیں گئی تھی سب نے کہا ہاں یہ بات تو ہے وہ موڈل نے جب یہ پہنا ہوا تھا صبح نیز ریڈ کاسٹر نے یہ پہنا ہوا تھا افلان خاتون نے یہ پہنا ہوا تھا افلان سیسی خاتون نے یہ پہنا ہوا تھا تو میں نے اس وقت سے خرید ہے پھر میں نے کچھ والدان سے یہ سوال کیا کیا آپ اپنے بچوں کو اتنی تنگی کی حالت میں اتنی اعلیٰ سکول میں کیوں پڑھاتے ہیں تو انہوں نے کہا سکینی طور پر ہمارے لئے یہ بہت مشکل کام ہے ہمارا کلچر سکول سے نہیں ملتا ہمارا بجٹ سکول سے نہیں ملتا ہم جو بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہ سکول میں وہ اچھا بنتا نہیں ہے لیکن کیا کرے سارے خاندان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں فلان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں ہمارے محلے کے سارے بچے وہاں پڑھتے ہیں جس دفتر میں میں جاتا ہوں اس دفتر کے سب لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں تو میں مجبور ہوں کیونکہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے اس کو دنیا سوشل پریشر کے نام سے جانتی ہے اور اس سوشل پریشر نے شاید آج ہی نہیں کوئی ہزاروں سال سے اپنا اثر قائم رکھا ہے اور آج بھی ہے بہت سارے لوگ گاڑی صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اردگرد لوگوں نے گاڑی لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ کوئی خاص کامشلی کرتے ہیں کہ بہت سارے دوسرے لوگ ان کو کرتے ہیں تو کیا ہم اس سوشل پریشر سے آزاد ہو سکتے ہیں میرا خیال یہ ہے یہ شاید بات آپ کو بہت ہی عجیب لگے کہ آج ہم کسی اور کو غلام نہیں ہیں ہم اپنے اس سوشل پریشر کے غلام ہیں شاید پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا پہلے ہم جب مارا بچپنتہ جا چالیس پچاس سار سال پہلے جو ہم پڑھتے ہیں لوگ آزاد زندگی گزارتے تھے اپنی پاکٹ کے مطابق اپنے خیالات کے مطابق زندگی گزارتے تھے اب ایسا نہیں ہو رہا یہ میڈیا بہت بڑا سوشل پریشر ہم پہ کریٹ کرتا ہے ہم فیس بک پہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فلان آدمی ایک بہت اٹھڑے مقام پہ چھٹیاں گزارنے گیا ہوا ہے تو وہ اس سوشل پریشر ہم پہ آتا ہے ہمارے بچوں پہ رہتا ہے اور ہم اس پریشر کو لیتے ہیں اور نگیٹ نہیں کر پاتے ہیں اب اس غلامی اور آزادی کے درمیان میں فرق بہت بڑھ گیا ہے میں آزاد ہونا بھی چاہوں اپنی آزاد رہے رکھنا بھی چاہوں تو میں نہیں رکھ پاتا میری والدہ محترمہ ایک فکرہ ہمیں کہا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ کھاؤ من پاندہ پہنو جگ پاندہ کھاؤ وہ جو آپ کا دل کرتا ہے لیکن پہنو وہ جو جگ پہن چاہتا ہے یعنی یہ پرانا مکولہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے بھی ہم نے کوئی چیز یہ کوئی نئی نہیں ہے ہمیں وہی کرنا ہے وہ آپ نے انگلیش میں بھی سنا ہوگا کہ وہ مجھے اگزیکلی تو نہیں آتا لیکن یہی کہ ایٹ روم انڈو ایس روم انڈو کہ روم میں وہی ایسے کرو جیسا رومی کرتے ہیں تو یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے لیکن یہ پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا لوگ اپنی زندگی گزار لیتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دوسرے کا مو لال ہے تو اپنا مو تھپڑ مار کر مو لال نہیں کرتے یہ بھی پرانا مہا ہو رہا ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن آج یہ چیز بہت بڑھ چڑھ کر میرے اور آپ کے اوپر کھڑی ہے اور اس نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے اور ہم اس کے مطاعت ہو گئے اس مطاعت ہونے سے ہمیں جو سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہوا ہے کہ ہم اپنی لیمٹ سے باہر رہنا کی کوشش کرتے ہیں جب ہم اپنی لیمٹ سے باہر نکلتے ہیں تو الٹی میڈلی کیا ہوتا ہے کہ ہم سٹریس میں آتے ہیں اور جو سٹریس ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی نفسیاتی بماری ہی نہیں بلکہ کسی جسمانی بماری پر پلے جاتا ہے آئیں نہ سوشل پریشر جو ہے وہ کبھی ختم ہوگا نہ یہ کبھی زیرو ہوگا لیکن آپ اس کو کتنا لیتے ہیں اس لئے کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے اندرس میں اتنے طاقتور ہوں کہ آپ نے اپنی مرضی کی کام کریں تاکہ اس سوشل پریشر میں آ کر آپ کسی نفسیاتی اور جسمانی بماری کا میں مبتلا نہ ہو جائیں آخر میں ایک چھوٹا تھا لطیفہ ٹائپ ایک واقعہ ہے شاید واقعہ یا لطیفہ ہی ہے میں نے کہیں پڑھا تو ایک خاتون نے اپنے میئے کو کہا کہ گھر بدلنے میں پندرہ ہزار پیہ خرچائے گا اور نئی ساڑھی لینے میں دہزار پیہ تو اس نے کہا بی بی یہ تم کیا بات کر رہی ہے اس نے کہا جی مسائی نے نئی ساڑھی لی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی یا پندرہ ہزار پیہ کہ نئی ساڑھی لے دیں دہزار کی تو یا یہ گھر بدلے میں اس طرح سے نہیں رہ سکتے اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس طرح سے بیشمار ہیں بچے بھی ایسی کرتے ہیں سکول جاتے ہیں کہ نہیں وہی ہم کہیں گی جو ہمارے باقی بچے کہتے ہیں خواتین بھی یہی کہتے ہیں اب ان سے کوئی پیشے نہیں ہے یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خود ڈیفائن کرتے ہیں اپنے معاملات کو خود تیہ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق چیزیں کو دیکھتے ہیں تو آپ سوشل پریشر سے بچ سکتے ہیں اور اسے بچنے کے بعد آپ نفسیاتی اور جسمانی بماریوں سے بچ سکتے ہیں ہماری بات کو آگے پنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے بہت بہت شکریہ تعاون فانڈیشن پاکستان Thank you very much